اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کر رہے ہیں کچھ ادارے کچھ تنظیم آلے جماعت اسلامی جمعیت علماء ہند مسلیم لیگ یا پھر اہل سنت الجماعت کل علماؤں کی جانب سے بھی میٹنگ کی گئی بلغہ میں اور کئی جگہ پر اگر جاتے ہیں تو یہی چرچہ سننے میں آتی ہے کہ یونیفارم سیویل کوڑ یہ ویسے تو بار بار جب بھی چناؤ آتے ہیں تو اس طرح کی چرچہ دیکھی جاتی ہے آج ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں دستگیر آگا صاحب جو مسلم لیگ کے قائد ہیں اور ایک برسوں سے ان کی اس پر نظر بھی ہے لہٰذا وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے سوال سیدھے اسی پر یہ ہوا جانے کی وجہ ہے کہ یہ یونیفارم سیویل کوڑ کو لے کر جس طرح سے ایک ہنگامہ برپا کیا جاتا ہے اس سے پہلے بھی ہوا ہے کبھی مہم دستقت کی مہم چلائی جاتی ہے کبھی اس پر جو ہے مسجدوں میں تقاریر مدرسوں کی جانب سے ایک مہم چلائی جاتی ہے اس طرح ایک بار اس کو یونیفارم سیویل کوڑ کو پوری ملکی سطح پر اسے چھڑا گیا ہے اور سب سے زیادہ پریشان مسلمان نظر رہے ہیں اس پر آپ کیا سب سے پہلے میں ہمارے اتیاد نیوز ہمارے اکبال بھائی کا ہمارے شکریہ دیا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں یاد کرے اور ہماری رائے جاننے کی کوشش کرے تو یونیفارم سیویل کوڑ یعنی کی یو سی سی یا یا پہلے اس کو ایک نائے کومن سیویل کوڑ بھی بہل دیتے تو یہ ایک تین شبدوں کا کھیل نہیں ہے یہ بہت سارے لوگ اس کو تین شبدوں میں سمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑا ہے اگر اس کی دپ میں جائیں گے اگر اس کی ہسٹری میں جائیں گے تو یہ ہے اگر آپ میں میری بات شروع کروں گا یہاں سے جو اگر کانسٹریشن جو آف انڈیا ہے جو آئین ہے ہمارے دیش کا دیش کے آئین کے بک میں اگر دیکھیں گے تو اس میں بہت سارے آرٹیکلز ہے اور بہت سارے شیڈیولز ہیں انیسچرز ہیں اور بہت سارے اس کے اندر یہ ہے تو ابھی اگر وہ بک دیکھیں گے تو قریب چار سو پیجیز کی وہ بک ہے قریب اور اس میں اگر بہت سارے اگر آرٹیکل ٹوئیٹی فائی رائٹ ٹو ریلیجن اور پریکٹیس اس کی اگر بات کریں گے تو وہ بھی ایک دیڑ پیجی لکھا ہے اور اگر یونیفرم سیویل کوڑ کی اگر بات کریں گے تو یہ ڈیریکٹیو پرینسپلز میں بات آتی ہے جو سٹیٹ اسے ایمپلیمنٹ کرنا ہے نیشنل اسے ایمپلیمنٹ نہیں کرنے ہولا سٹیٹ اسے ایمپلیمنٹ کرنا اور وہ جو وہ جو آرٹیکل ہے آرٹیکل فورٹی فور جسے ہم کہتے ہیں وہ آرٹیکل صرف دیڑ لائن کا ہے تو دیڑ لائن کا جو آرٹیکل ہے اس کے اندر ہماری پورا ہماری ہماری ویچاردارہ ہماری ایڈیولوجی ہماری اسلامی ایڈیولوجی اس کو پورا سمیٹے گا ہے تو یہ اسے ہم ہلکے میں جو ہمارے لوگ جو لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا سرکار اسے جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے اسے علامہ اقبال جو ہے اسے ایک شائری میں اپنے انداز میں وہ بیان کرے تھے کہ ہند میں ملہ کو ہے سجدے کی عزازت نادان سماستہ ہے اسلام آزاد ہے تو یہ یہ چیز کو اگر سمجھیں گے اگر اس کے اوپر اگر میں اب بولنا چاہوں گا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سبجک جو ہے اس کو تین بھاگوں میں اسے تقسیم کرنا ایک جو ہے اس کی ہسٹری مطلب اس کی جو کہاں سے یہ 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 سوچ کی اوپج ہوئی یہ کہاں سے یہ جو ہسٹری ہے کیونکہ ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے ہسٹری کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے دوسرا یہ قانون کب اور کیسا لکھے گیا اور کون لکھے اسے اور آج بی جی پی کے سرکار کو کیا جلدی ہے کہ یہ قانون کو نافیس کرے تو یہ تین بارٹ میں میں بولنا چاہ رہا ہوں تو گفتگو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن بہت ضروری ہے لوگوں کو سمجھنے کیلئے کیونکہ بہت سرکار ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سرسری طور پر اسے اکسان سیویل کوڑ کیا ہے کہ ہاں شادی بیعہ کا معاملہ ہے پروپرٹی کا معاملہ ہی یہاں تک ہی محدود دیکھا جاتا ہے لوگوں میں اس کے تفصیلات ضروری ہے لوگوں کے سامنے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے لوگوں کے سامنے کھلگر بات رکھیں بھلے یہ ویڈیو تھوڑا تبیل کیوں نہ ہو تو اکبال بھائی یہ شروعات ہوتی ہے قریب قریب سترہ سو ساٹھ سترہ سو ستر میں یوروپ کے اندر وہ زمانے میں سٹیم انجن بناتا جیم سوائٹ جو ہے سٹیم انجن کی ایجاد کرتے سترہ سو اسی میں وہ ایجاد کرے تھے تو یہ وہ زمانے کی بات ہے تو وہاں پہ وہ جو وہ جو ٹائم ہوتا ہے اسے انڈسٹریل ریولوشن نمبر ون بلتے ہیں فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن تو کیا ہوتا تھا کہ اس کے پہلا ہر گھروں کے اندر یہ کام ہوتا تھا مطلع ہست کلا بولو یا ہوم انڈسٹری بولو یا جو بھی گھر کے چھوٹے بھوٹے چیز بنتی تھی اور بجار میں جا کے اسے فروغ کرتے تھے اپنا منافع لیتے تھے اپنا گھر چلاتے تھے لیکن انڈسٹریل ریولوشن جب بھی یہ مشنیری آنے لگی تو فیکٹری لگنے لگے تو لوگ اس میں کام کو آنے لگے یوروپ کے اندر لوگ کام کو آنے لگے اور ان کے ساتھ عورتے اور بچے بھی کام کرنے لگے فیکٹریوں میں کیونکہ لیبر کی اس کو ضرورت لگنے لگے سب مینیول کام ہوتا تھا مینیول ماشین ہوتی تھی تو کام ہوتے تھی تو وہاں سے جو ہے ہمارا سٹیز بڑھنے لگی شہر بننے لگے شہری کرن ہونے لگا اور شہری کرن کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اربن ایریہ بنتے ہیں اس کے جو سلم ایریہ بنتے ہیں تو جو کاریگار جو ہوتے ہیں کامگار جو ہوتے ہیں وہ سلموں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ کیونکہ انڈسٹریل مالک جو رہتا ہے فیکٹری کا مالک کو جو ہے اس کو کام سے مطلب ہے اس کی ذات سے اس کے رنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن تو وہ جو بھن بھن مطلب الگ الگ ذاتوں سے الگ الگ لوگ کلر کے لوگ آتے گئے اور بنتے گئے تو وہاں پہ ان کا ایک طریقے کا جھگڑا شروع ہو گیا چھوٹے موٹے ہوتے ہیں ہم گھر گھر میں ہوتے ہیں ہر جگہ پہ چھوٹے موٹے ہونے گئے تو یہ بات جو ہے اور وہاں پہ بالک اور لیبر کا بھی تقرار شروع ہو گئی ہے تو ایسے ٹائم میں ایک سوچ چاہی جو کال مارکس ہے جو کمیوریزم لے کے آیا کال مارکس لے کے آیا تو کمیوریزم کی اس کی جو تھیری ہے وہ کچھ حد تک اچھی بھی ہے صحیح بھی ہے کچھ یہ لیکن اس کا جو کونسپٹ ہے جو ایتیزم جسے بولتے ہیں جو کیا بولتے ہیں کہ کسی اللہ بھگوان کو ماننا نہیں ہے ناستک جو ناستک ازم جو آیا ایتیزم جو آیا وہ کال مارکس کے کمیوریزم کے طرف سے آیا اور وہ کیا بولنے لگا کہ یہ جو ہے تمہارے الگ الگ جاتوات کو چھوڑ دو گھر میں رکو اور ہم ایک سا سیویل کوڈ لائیں گے مطلب ایک سا کانون تو تمہارے چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہے وہ یہ کیونکہ اگر ہندو رہا تو اپنی ریتی ریو آج میں رہنے والا کرسکین رہا تو اپنی ریتی ریو آج میں رہنے والا مسلمان رہا تو اپنی ریتی ریو آج میں رہنے والا تو یہ چھوڑ دو ہم جو ہے یہاں پہ ہم کمانے کے لئے پیڑ بھرنے کے لئے ہمارا جو ہے ایک دھرم ہونا وہ ہے پائسہ اور ہم جو ہے یہاں پہ اچھی طریقے سے رہنا تو یہاں سے ایک اس کی ایک چھوٹی شروعات ہوئی تو اس کو ایک نائی وہ کال مارکس جو ہے اٹرہ سو چالیس میں اس کی پہلی بونیاد ڈالیا ہو اور اٹرہ سو ستر میں تک اس کا ایک نائی اٹرہ سو ستر سے دوسرا سیکنڈ ریولیوشن آیا انڈسٹریل ریولیوشن جو ایک سیکنڈ انڈسٹریل ریولیوشن کے اندر یہ بات کے اوپر بہت چلیا اور اس کے اوپر بہت کام ہوا تو سیکنڈ سو سترہ تک ایک نائی سو چودہ میں جو ہے نائنٹین فورٹین میں جو ہے فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اس کے اندر خلافت اسمانیا جو ہے وہ ٹرکی جو ہے وہ پوری طرح ہار گیا اور مسلمانوں کا جو ایک کیا بولتا ہے اس کا جو مذہبی جو ایک یہ تھا ایک گریپ آتا جو ایک کمانڈ آتا اور جو ہمارے جو مذہب کے ابھی جو ابھی جو بہت سارے جو جماعت ہیں وہ زمانے میں جماعت نہیں رہتی تھی کیونکہ خلیفہ سے ہی عزازت لے کے ہی وہ چلانا پڑتا تھا تو خلیفہ ہی نہیں رہنے کے بعد میں بہت سارے نئے نئے وہ بولو ابھی جماعتیں اٹھے اور یہ بہت سارے فرکے اٹھے اور بہت سارے چیزیں یہاں سے اوبرنے لگے تو یہ ایک طرف ہو رہا تھا دوسرے طرف کیا ہو رہا تھا کہ یہ جو یونیو فرم سیویل کورٹ کے ڈیزگائز کر کے یہ یونیو فرم سیویل کورٹ ہے لوگوں کو لوگوں کو ہمیں ایک نئی سمانتہ دیں گے لوگوں کو اچھائے دیں گے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے انسانیت کے بارے میں اچھا سوچیں گے یہ اس کے اس کے بھرم کے اوپر اس کے ڈیزگائز میں اس کے گارب میں رکھ کر جو یہودی جو ہے زائنیسٹ جو ہے وہ اپنا ایک اپنا اجنڈا اٹھوپین یعنی کہ سیطانی سمجھو تو وہ سیطان کی ایک سوچ ہے ہی اسے اٹھوپین سوسائٹی بولتا ہے کہ سب لوگ جیسا ابھی اور وہ کامنیسٹ کنٹریز کے اندر کر کے دکھائے بھی سب ایک سر کے کپڑے پیننا سب ایک سر کا کھانا کھانا یہ ایک پچاس سال کر کے بھی دکھائے وہ پوری دنیا میں چائنا میں ہو رشیا میں ہو کیوبا میں ہو ایسا بہت سارے کنٹریز کے اندر وہ کر کے بھی دکھائے تو یہ ان کا یہ وہ ہو رہا تھا تو یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا اور وہ 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 زمانے میں سیکند ڈوڑ 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 ختم ہونے سوری فرس وڈ ڈوڑ 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 ڈی ملک بڈنا پہلے ملک نہیں تھا اور ملک کے اندر جو راج کرتے تھے وہ سب راجالوں گی رہتے تھے لیکن وہاں پہ ڈیموکریسی کا اس سسٹم ہوا وہ زمانے میں کیا ہوا کہ دنیا دو ٹائپ میں ڈیوائیڈ ہوئی ایک کم نیزم ہوئی ایک ڈیموکریٹک ہوئی سمجھے کہ نہیں لیکن دونوں کا ایک اہتو کیا تھا دونوں کا مقصد کیا تھا کہ انسانیت کی فلا بہبوتی کرنا اس کے انسانیت کے نام کے اوپر یہ جو ان کا جو اوریا پن ان کا جو ننگا پن جو ہے ویسٹرن کلچہ رہا ہے فیس ہے اس کو آگے ڈھکلنا اس کو آگے ڈھکلنا تو یہ کونسپ کے اوپر یہ سب چل رہا تھا لیکن ایسے میں ایک نئے ہمارے بھی کچھ لوگ تھے اس کے اوپر گہری نظر لگائے ہوئے اور اس میں سہر فیریس تھا اور سب میں زیادہ کام کرے جو سکسیسفل یہ چیز کے اوپر کام کرے وہ علامہ اقبال ہے وہ علامہ اقبال یہ ان کی جو ساجیشوں کو یہ ون مین ووٹ نیشن سٹیٹ جب آئیں گا تو ایک ادبی ایک ووٹ دیں گا تو ہمارے جیسے ایک نئے انڈین سب کانٹیننٹ میں جو مسلمان جو مائنورٹی میں ہیں ان کا کیا حل ہونے والا تو علامہ اقبال جیسے گہری نظر والا ہی سوچ سکتا ہے وہ تو وہ سوچنے کے بعد ان کی سوچ جو ہے علامہ اقبال صاحب کی جو سوچ ہے وہ ان کو اوپر ان کی جو فکر ان کو جو سوچے ان کے جو سمجھ میں آیا کہ بولے کہ یہ ہمارے چیز نہیں اور وہ ٹو نیشن تھیری کے اوپر وہ آگئے کیونکہ اس کے اندر جو ہمارا جو ایک جو اسلامی جو ہے جو قرآنک ہے جو ہم قرآنشی جو ہمارا جو لیتے ہیں اسے ٹوٹالی بائپاس کرتا ہے وہ ٹوٹالی ریجیکٹ کرتا ہے اور یہ اپنا شیطانی ازم جو بولو تو وہ اپنا وہ ڈالتا ہے تو یہ علامہ اقبال یہ سمجھ کے اور یہ علامہ اقبال جو ہے اپنی شائری میں یہ سب باتوں کو سمیٹھا ہے مطلب سمٹھ کے کہ نہیں ایک شائری میں انہوں یہ کرے سو ہے کیونکہ وہ شائر ہے وہ کر سکتے تھے شبدوں کا وہ کر سکتے تھے وہ ہماری کو نہیں آتا آپ کو نہیں آتا ہو تو وہ اپنے شائری انداز میں ابلیس کی مجلس جو لکھے ان کے آخری زمانی کی جو ابلیس کی جو مجلس ہے اس کے اندر جو انہوں یہ پورا یہ کارل ماکس کا یہ فرنچ ریولوشن یہ انڈرشل ریولوشن یہ سب کو وہ اس کے اندر ابلیس کی مجلس میں یہ بولے تو یہ اس کو سمجھ کے اس کا سلوشن کیا نکالے کے ٹو نیشن تھیری ہے کہ ہمارے کو اسلام کو چھوڑ کے ہم نہیں ہو سکتے کیونکہ مسلمان اور یہ جو ابھی جو پریزنٹ جو ہیومن ویلیوز ہیں اسے میچ نہیں کرتا تو مسلمان جو ہے ایک الگ ہے جو بھی ہے قرآن سے ہے اور قرآن کے اندر ہماری کو یہ ہے اب اس کے اندر ہمارے ہمارے ہی لوگ ہے جو مسلیتن چل جاتا ہے وہ جاتا ہے وہ سب بولتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے بچ کا ان کا ہے اور اللہ کے بچ کا مسئلہ ہے ہاں اس کے لیکن ہمارا قرآن اس کی اور ہمارے حدیث اس کی بالکل بھی اجازت دیتے نہیں اور اس کا یہ وہاں تو یہ یہ اس کا بیسک جو ہے کہ یہ ہے کہ اس کی ہسٹری ہے ابھی جو دوسری پارٹ ہے تو یہ کانون لکھتے ٹیم کیا ہوا کہ تمہیں آپ کو میں ایک بہت بتاؤں کہ گاندھی جی جب انڈیا آئے وہ تو ایک انیس سو پندرہ میں آئے لیکن قریب ایک انیس سو بیس کے قریب کسی آپ جیسا ایک جو ایک ایک جنرلیسٹ ان کو پوچھا کہ آپ انڈیا آئے اور آپ آزادی کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اگر آپ کو آزادی ملی تو وہ کیسا مطلب کی کس کانون کے بیش کے اوپر آپ دیش کو چلانے والے تو گاندھی جی کا ایک بہت چھوٹا اس کا جواب آتا وہ بولے کہ میں حضرت عمر رضی رضی ان کے جو ٹائم آتا جہاں پہ پوری پیس پروسپیریٹی اور پورا وہ تھا تو میں وہ حساب سے چلوں گا لیکن وہ ایک ہی ٹائم وہ بولے لیکن اس کے بعد میں یہ کوشش ہوتی رہی پھر سیکنڈ ورلڈ وار آیا ایک انیس سو چالیس میں اور اس کے اندر جو ہے بریٹیش کی بہت بہت زیادہ ان کو ہٹلر کے طرف سے بہت زیادہ ان کو یہ ہوئی نقصان ہوا تو وہ چاہ رہے تھے کہ بہت سارے دنیا کے کالنیز چھوڑ کے جانا کیونکہ بہت سارا ان کو نقصان ہوا تھا تو وہ انڈیا وہ نہیں چلا سکتے تھے تو وہ کیا کریں انڈیا کو انڈیپیننس دینا چاہ رہے تھے وہ تو 1945 میں جب جنگ ختم ہوئی تو وہ ان کے جو ہے یہاں پہ وہ ان کے لوگ آئے پورا ایک نہیں آپ اس کا مطالبہ کریں گے making of the constitution اب وہ جو انڈیا کا جو آئین لکھے گا ہے اس کا making of the constitution کا مطالبہ کریں گے تو اس کے اندر پورا word to word ابھی یہاں پہ ہمارا ٹائم نہیں ہو سکتا وہ پورے باتوں کو بلنے کے لئے تو وہ ٹائم میں کیا ہوا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی کانسٹینڈ اسمبلی میں اس میں ہمارے مسلم لکھ کی بھی ممبر تھے جو انڈیا کے جو مسلم لکھ کی ممبر تھے اور باقی کے کانگریس کی بھی ممبر تھے تو وہ کیا ہے کمیٹی بنائی گئی اور اس کے جو head ہے اس کے جو chairman ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر صاحب اور وہ ان کے ان کے chairmanship کے اوپر بہت سرے لے گئے تو اس کے اندر کیا ہے کہ اس کا جو پرائیم بل جو لکھے وہ پرائیم بل جو ہے وہ پانڈی جوالدار نہرو لکھے اور اس کا جو یہ ہے تو اس کے اندر کیا ہے کہ یہ جو آرٹیکل میں جو آپ بتایا اور اس کے جو شیڈول جو بتایا میں وہ جو ہے پورا فن لینڈ، ایرلینڈ، امریکا کا اور فرانس کا بہت سارے یورپ کے دیشاؤں کا اس کے اندر ہمارے constitution میں مشرم ہے بہت سارے تو وہ پورا لیے تو اس کے اندر یہ دیڑ لائن کا یہ بھی ہے کون سا یہ تو اس کے وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے مسلم لیگ کے جو قائد تھے اس کے اوپر وہ دستگت نہیں کرے کیونکہ اس کے اوپر ہماری ایک شدید اس کے اوپر ہمارا objection ہاتھا اعتراض ہاتھا کہ ہم اس کے اکھنے اس کے پر لکھے نہیں پھر یہ اعتراض لے گئے نہرو کے پاس گئے جوالدہ نہرو جو فرش پرائم منسٹر تھے وزیراعظم تو ان کو جب بولے ہم کہ اکھنے کہ ہمارے یہ ایسا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بننے والا تو نہرو صاحب ہمارے کو ایک نئے مسلم لیگ کے جو لیڈرز تھے وہ زبانے میں کیونکہ وہ اکیلی پارٹی واحد پارٹی تھی جو مسلمانوں کو ریپریزنٹ کر رہی تھی پارلیمنٹ میں تو وہ ایک آشورنس دیے کہ ہم اس کو ہم ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے اب اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے تو اس کی پہلی وہ بل لائے اس کے ایک آنون کے تحت دیکھنے ایک انیس سو باون میں پہلی بل لائے شامہ پرساد مکر جی پہلی بل لائے کہ انڈیا میں اس کا خبرستان کو کینسل کر رہا اور سب مسلمان کو کیونکہ اکسی رہت ہے ون مین ون وٹ مجورٹی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو ایک مسلم لی کی ایک سٹرانگ ابجیکشن کے بعد میں اس کو وہ نہرو جو ہے وہ اس کو ڈراب کر رہے وہ لیکن وہ تلوار ویسی رکھے شروعات سے ہی شروعات سے ہی مخالی پلان چلتے رہا ہے کیونکہ انڈیا دو یا تین بار کانسٹویشن میں بار کانسٹویشن اسمبلی کے اندر اور کانسٹویشن جب پاس ہوا اور جو یہ ہمارا کانسٹویشن جو ایک نیس سو پچاس میں جب یہ چھبیس جنوری جو ہم مناتے ہیں وہ جو وہ ٹائم میں جو یہ تھا تو ہنڈرڈ پرسنٹ کانگریس ہی تھی لیکن وہ رکھے اس کو اور اس کو چلتے رہے اور اس کے بعد میں بہت سارے باتیں ہیں لیکن ایک موٹا اگزامپل میں بتاؤں شابانو کیس تو شابانو کیس ایک کومن سیویل کورٹ کا ہی ایک پارٹ ہے نائنٹین ایٹی ٹو میں جو ہمارے بناتوالہ سا پارلیمنٹ کے اندر جو یہ مسلم لیگ بہت اس کے اوپر کام کری اور دباؤ ڈالنے کے بعد سپریم کورٹ اپنا جیجمنٹ پورا لی تو اس کے اندر جوڈی شریف ہنڈرڈ پرسنٹ چاہتی ہے کہ کومن سیویل کورٹ اسے عمل میں لائے امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ جو اس کے بعد میں بہت سارے اور ایوینٹس ہوئے کہ ہمارے مسلمانوں کے تعلق سے بہت ساری ایشوز آئے وف بوڑ کا آیا اور وف کے پروپٹیز کو اوپر حسب کرے پورا وف کے پروپٹیز کو یہ کانفیسٹیگیٹ کرے پورے یہ کرے حضم کرے ایسے بہت سارے موقع ہیں ابھی جو تھرڈ پارٹ ہے ہمارا اب کیا ضرورت ہے اس کی اب کیا ضرورت ہے دیکھو نارندر موڈی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ امیچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یوگی ہے یہ جو لوگ ہے جو بی جی پی کے جو دگج ہے اور آج اللہ انکو جو ہے ایک بہت بڑی پوزیشن میں بھی بٹا ہے ایک ہمارے وزیراعظم بنے ایک ہمارے تو یہ ایک پاورفل پوزیشن رہنے کے بعد میں آپ یقین نہیں مانیں گے اکبال صاحب کہ موڈی جو ہے نارندر موڈی جو ہے پچھلے اگر ہم بولیں گے پچھلے تین ہزار یا چار ہزار سال کی اگر ہسٹری ہے تو اس کے اندر نارندر موڈی پہلے شخص ہے پہلے واحد شخص ہے جو ہے سناتن دھرمیوں یا جو یہاں کے جو موڈ واسی جو ہے جو ہم جو ہے اسے جو ہندو بولتے ہیں تو ہندو شبد کے اوپر وہ سب کو ایک کریں سکسیس پھولی سکسیس پھولی نارندر موڈی جو ہے پورے جتنے بھی پورے جتنے بھی کاشت کری سب کاشت جتنے بھی جو ہندو کے نام کے اوپر جو ریلی جانتے ہیں ان کو ایک کریں ہندو تو کے ایک دھاگے میں ان کو پروے ان کو پروے ان کو تو یہ ان کا ایک کریڈٹ ہے اور دوسرا جو ہے ابھی دوسرے بہت سارے ابھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی جو ہے جیسا امریکہ اب وہ پوری ختم ہونے کے کاغار پہ یورپ پوری ختم ہونے کے کاغار کے اوپر تو ابھی کیا ہو رہے کہ جو بیلنس ہے اب چائنا اس کے اندر اوپر رہا ہے تو چائنا کو ہمارے جو ویسٹرن بلوک جو ہے چائنا کا مقابلہ امریکہ بھی آج کے تاریخ میں نہیں کر سکتا وہ چائے ایکنومکس میں ہو محشیت میں ہو وہ چائے ڈیفینس میں ہو تو چائے امریکہ اور ویسٹ بلوک جو نیٹو جو دیش ہیں وہ چاہتے ہیں نیٹو دیش کیا چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے چائنا کو کٹل کرنا چائنا کو کٹ کرنے کے لیے انڈیا کو استعمال کرنا تو وہ ایک ایک بیک گراؤنڈ ہمیں ہے اور دوسرا کیا ہے کہ یہاں پہ انڈیا کے اندر ابھی بی جی پی کو اگر الیکشن جتنا ہے تو یہاں پہ ایک نہیں ایک دوسری تو کیا ان کو ایڈیالوجی چل نہیں سکتی کیونکہ ابھی بہت سارا ہمارا کارپریٹیزم جو آیا سو ہے بہت سارا ہمارا پرائیویٹ انڈیسٹری ہو چکی سو ہے جیسا ہمارا ٹیلی فون ہے پہلے ڈاٹ کر کے تھا ڈیپارٹمنٹ آف ٹیلی کم وہ ابھی پرائیویٹ ہو چکا ہے ہائیویز ڈیمز بہت سارے ہمارے ابھی ریلوے ہمارے بینکس ہمارے بہت سارا ہر چیز ابھی پورا یلائی سی ہر چیز ابھی کیا ہوا کہ یہ پورا ٹوٹالی پرائیویٹ آزیزیشن ہو تو ابھی بی جی پی کو زندہ رکھنا ہے تو ہندو توہ کو بڑھانا اور ہندو توہ کو بڑھانا بولے تو مسلمانوں کو چھڑنا اور یہ مسلمانوں کو چھڑنا اور ہندووں کو بھی ایک کرنے کے لئے ابھی یہ کیا ہو رہا ہے کہ پہلے کا جو کامان سیویل کو جو میں ہیسٹری میں میں جو بتایا جو انڈرشیل ریولوشن کا اس کے اندر ویسٹ کا بہت یہ تھا یہوڈی ویسٹ کا اس کے اندر بہت سارا دکل تھا جیسا ابھی ہپیزم ہے جیسا فیمنیسٹ کلچر ہے مطا عورتوں کا حقوق یہ وہ ویسٹ کا بہت تھا لیکن یہاں انڈیا میں جو سیویل کوڈ آرہا ہے وہ سیویل کوڈ جو ہے ابھی اس کو ویسٹن سیویل کوڈ ہم نہیں بول سکتے اس کو ہندو تو سیویل کوڈ بول سکتے ہیں اور یہ ہندو راشتر بننے کے اس کے اندر یہ آخری قدم ہے پہلا قدم نہیں ہے لاسٹ قدم ہے میں لاسٹ قدم اس لئے بول رہا ہوں کہ ہم مور دین سکسٹی پرسنٹ ہم سیویل کوڈ میں ہے آلریڈی وی آر اندی وی آر لیونگ اندی کامان سیویل کوڈ جیسا ابھی شادی ہوا ہمارے نکا نامہ چلتا تھا ہمارے نکا نامہ چلتا ہمارے نکا نامہ ہمارے مفتی کے ہمارے جو دارل کزا جو چلتا تھا اس کی کچھ بھی احیمیت نہیں اس کی کچھ ویلیو نہیں ہے اگر کوئی بھی جاور دستی سے دارل کزا چلا رہی گے کوشش کریں گے تو پولیس کو ایرسٹ کریں گے اسے پولیس اس کو ایرسٹ کریں گے تو یہ جو دارل کزا اور ہمارا جو یہ وہ کیا بولتا ہے کہ پیرلل تم ایک سرکار چلا رہے ہیں پیرلل کانون چلا رہے ہیں ایک دیش میں دو کانون نہیں چلتے تو تمہارا جو پاسنل لاؤ ہے وہ نہیں چلتا تو ہمارا وہ ٹریپل تالہ کے اندر ہم فیل ہوئے ہم جو ہے وہ چار شادی کا ایسا ایک بھرم پیدا کیا گیا تھا کہ مسلمان چار شادی کرتے ہیں اور وہ بھی کٹ ہوا کیونکہ کٹ کرنے میں بی جی پی کا میں سمجھتا ہوں دس پرسند بھی ہاتھ نہیں نائنٹی پرسند ہمارے مسلمان ہمارے علماء کا ہمارا ہمارے لوگوں کا ہاتھ ہے اس کے اندرشے کبول کرے کبول کرے ٹھیک ہے دوسری بات جو ہے ہم سکسٹی پرسند ابھی کومن سیویل کورڈ میں ہے ابھی رسمن کومن سیویل کورڈ آنا ہے وہ کومن سیویل کورڈ نہیں ہے بلکہ آکری کڑی ہے ہندو راشتر کی تو ان کا جو سیویل کورڈ کا جو جو پیٹن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہندو توکی طرف آپ کو لے کر جائیں گا کیونکہ یہ نائنٹین فیفٹی فائی میں ہی وہ اس کی تیری ہو چکی تھی کیا اس کا ہندو ویرود نہیں کریں گا نے نے میں آتا ہوں اس کو پر بھی میں آتا ہوں نائنٹین فیفٹی فائی میں بنچاون میں ہندو بیریج ایکٹ لکھا گیا ہندو ایکٹ کو کوڈی فائی کیا مسلمان کے ایکٹ کو کوڈی فائی کرے اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں کیسا کرنے والے قرآن کے خلاف جا کے کرنے والے کرنے آتا بھی نہیں جو ہمارے قرآن کے انجنگشنس ہیں ہمیں اس کو ہمارے کو مان کے چلنا پڑنے والے تو یہ جو ہے ہمارے وہ یہ کر کے وہ ان کا ہندو توا کا ہمارے اوپر implement کرنے کی تھوپنی کی کوشش کر رہے آپ جو کیا سوال کرتے ہیں یہ کہیں سارے ہندوز میں بھی آپ اگر دیکھیں گے کہ ایک ہندو ہندو کا کلچر دوسرے ہندو کے کلچر کو میچ نہیں کرتا سو کلومیٹر کے پور زبان بدلی جاتی ہے تہذیب بدلی جاتی ہے بولچال بدلے جاتے ہیں خانہ پینہ ہر چیز جیسا ہم نے شروعات میں بھی بات کی تو کیا اس کو ویروت کریں گے کیا انہوں نے مسلمانوں کو ہی ایک ویروت کرنے کے لیے یہاں پر تمام ہندوؤں کو ایک کر کے مسلمانوں کے خلاف اس لئے اس کا ویروت ہوگا نہیں ہوگا آپ کیا کہیں گے دیکھو میں اس کی بات میں پہلا ہی بتایا ہے کہ نارندر مودی نارندر مودی نارندر مودی جو ہے پورے ہندوؤں کو ہندو توہ کے نام کے اوپر بنائے نمبر ون نمبر ٹو جو ہے ابھی فار اگزامپل جائن کمیونٹی ہے ہاں جائن میں بھی سویتام برا لگ ہوتا ہے دگمبر تو جو دگمبر جو جائن ہے جو دگمبر جو جائن ہے ان کے جو سوامیز جوتے ہیں وہ نیروستر ہوتے ہیں کپڑے نہیں پہتے ہیں تو ابھی یہ یہ کانون کے حساب سے مجھورٹی ہندو کے جو کانون کے حساب سے ان کو کپڑے پہننا پڑیں گا لیکن وہ نہیں پینیں گے اس کا ویروت کریں گے وہاں پہ تھوڑا اجسمنٹ ہونے والا ابھی میں کل کی بات بتاتا ہوں مطلب دو دن پہلی کی بات بتاتا ہوں کہ اس کا ایک STRONG OBJECTION ایک STRONG OBJECTION سکھ کمیونٹی کے طرف سے اور شروع سے ہاتھ سے نہیں کیونکہ ان کے پگڑی کا ہے ان کا بہت سارے ان کے پاتے ہیں تو اس کے اوپر تھا تو ابھی جو ہے اکالی دل جو ہے پنجاب کی جو اکالی دل ہے وہ BGP کے اندر تھی NDA میں تھی تو NDA چھوڑ کے وہ گئے تھے کچھ ان کے issues کے اوپر ابھی وہاپس NDA میں آ رہے ہیں وہاپس موڈی کے ساتھ آ رہے ہیں وہاپس BGP کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہاں پہ یہ بات اٹھائی گئی یہ کومن سویل کورٹ کے بات اٹھائی گئی تو وہ بولے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور تمہارے بارے ہر چیز کا خیال رکھیں گے یعنی کہ ان کے ساتھ سرکار اجسٹ کرنے کے لئے تیار ہے ایسا سیم پرابلم جو ہے ناتیسٹ کا ہے جہاں پہ پورا ناتیسٹ ٹرائبل ہے میزونم ہو میگالے ہو ناغالینڈ ہو ایسے تریپورا ہو ایسا جو ہے پورا ایک نہیں یہ پورا یہ تو وہاں ان کے لئے بھی بہت سارا اجسٹمنٹ ہونے والا جو مسلمانوں کے ساتھ اجسٹمنٹ ہونے والا نہیں ہے اس کے اوپر ہمارے کو بہت گہری پینی نظر رکھنا پڑیں گا اور دوسری بات کہ ہمارے کو ابھی ایک قومن سیویل کورٹ کے نام کے اوپر یہ ہمارے اوپر ایک ہندوتوہ تھوپا جا رہا ہے ہندوتوہ ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے اب اس کا ہم ویروت کیسا کریں گے اس کا سلوشن کیا ہونے والا ہاں ابھی اس کے پہلا میں ایک بات آتا تھا آپ کا جو سوال تھا کہ ہندو کے جو دوسرے جو یہ ہے مذہب ہے مدلہ لنگا آتا ہے ان کے لئے ابھی ایک بہت اچھا ایک سمجھو کہ ایک بہت ایک میٹا فل ہے بولو ایک چاکلیٹ ہے سمجھو کہ ان کو جو ہے وہ ایک سائس کے اوپر جو ہے کامن کے اوپر سیویل کورڈ کے اوپر کے نام کے اوپر ان کو ابھی ایک اچھی مٹائی کھلائی جا رہی ہے یہ ویروت کریں گے لیکن آپ بھی نہیں کرنے والے یہ آپ بھی نہیں کرنے والے اب جیسا ہے کہ آپ کو ایک کیس بتاتا ہوں میں ٹامل نادو میں ایک کلچر ہوتا ہے جل جلا کٹو جلی کٹو کر کے ایک یہ ہوتا ہے ایک بہلوں کی ایک ریس ہوتی ہے تو یہ اب اس کے اوپر سرکار بیان لگئی ہے لیکن ان کا کلچر میں ہے لیکن وہ کرتے ہیں لیکن سرکار ان کے طرف دیکھتے ہیں ان کے اوپر ایکشن نہیں لیتی سمجھے گنا تو ایسا ہی ہونے والا اور یہ ٹیمپروری رہنے والا میں بھی آپ کو جو بات پتا رہا ہوں یہ اگلے چار پانچ سال تک رہنے والا لیکن چار پانچ سال تک مسلمانوں کو کیا حل ہوئیں گا وہ اللہ والا مسلمان کا اگلے چار پانچ سال میں کیا حل ہونے والا ہم میں کہنے ہمارے دانشمند ہمارے جو بڑے لوگ وہ بیٹھ کے سنجید گیشی اس کے اوپر گورکوس کریں میرا ایک سوال یہ ہے اگا صاحب آپ نے تمام پورے تفصیلات بیان کی ہے پورا لاسطک کی اس کی کیا ذروت ہے اس کی پیچھے کا مقصد کیا ہے سبھی جانتے ہیں لیکن اس کا سولوشن بھی تو کیا ہے اس کا کیونکہ علماء اکرام ہو یا دینی رہنو ماں سیاسی رہنو ماں جتنے بھی مسلمانوں کے وہ اپنے طور پر احتجاج کر رہے ہیں جیسا بھی خود وزیراعظم نارندر موڈی نے کہا کہ سپریم کوٹ ہی کہہ رہا ہے تو پھر تمہارا احتجاج کتنا معنی رکھے گا تمہارا یہ دستقات کی مہم کتنا معنی رہے گی اور تمہارا جو ہے ویرود ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ سیدھے سیدھے مسلمانوں کو نیچانے پر لیا جا رہا ہے اس کا سولوشن کیا ہو سکتا دیکھیں ویرود ہونا چاہیے اس کی مضمت ہونی چاہیے ہم بھی کر رہے ہیں ہماری پارٹی بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا مضمت کا جو طریقہ تھا اچھے دو سال پہلے پانچ سال پہلے میں تو دو سال پانچ سال بولنا ہے گلت ہوتا ہے یہ انیس سو چاہودہ مطلب دو ازار چاہودہ سے پہلے جس کا ایک جو طریقہ تھا کہ ہم ایک مورشاہ کارتے تھے یا ہم سگنیچر کیمپین چلاتے تھے میں خود بہت بار میں سگنیچر کیمپین کر رہا ہوں اور دوسری تنجیبیں بھی کر رہے ہیں سگنیچر کیمپین تو وہ ایسا ویرود ابھی ہونے والا نہیں ابھی بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں واتس آپ کے اوپر ایتیجاد کر رہے ہیں وہ کرنا ٹھیک ہے ایک رسمان جو ہے ایک سیمبولک جو ہے وہ ہونا ٹھیک ہے کرو لیکن اس کا اثر کچھ بھی ہونے والا نہیں زیرو میرا کہنے کا مطلب یہ یہ تھا کہ ہم ہر چیز کو رسمان کر رہے ہیں یدکی مبارک باد بھی آج کل واتس اپ چھئی جاتی ہے کوئی کسی کا انتقال ہو گیا تو انلی اللہ ہی بھی واتس اپ سے ہی بھیجا جاتا ہے اب ایتجاج بھی واتس اپ کے ذریعے چل رہے ہیں تو یہ کہاں تک اثر انداز ہو چکتا ہے اس کا فائدہ کیا میں وہ ہی بتا رہا ہوں کہ اس کا اثر ہمارے کے اوپر سرکار کے اوپر ایفیکٹ ہونے والا ہے ابھی آج کل ہے کہ نہیں میں ابھی بہت سارے واتس اپ میں یا فل اپ کرو اور ایک ہمارا پروٹیسٹ ریجسٹر کرو اور یہ ہے وہ ہے وہ ہے لیکن یہ سمجھ رہے نہیں بی جی پی کا ایٹی سیل جو ہے ہم ایک بھیجیں گے تو ایک سو بھیج سکتے ہیں یہ ڈمی کریٹ کتا ہے جھوٹ کریٹ کتا ہے وہ سب یہ جو ہے دوسرا ہمارا ایتجاج جو ہے ہمارا جو پروٹیسٹ ہے کہ گھراؤ کرنا انانچن کرنا بھوکرتال کرنا اس سے بھی ایفیکٹ ہونے والا نہیں ابھی شانتی پون ایک دم کیا بولتے ہیں اب اس کو پیس امل سے ہمارا اس کا ایتجاد کرنا ہے تو اس کا ایک ہی ایتجاد ہو سکتا ہے وہ ہے جھیل برو اندولت کیونکہ ایسی مشیبت جو ہے اگر اسلام کے چودہ سو سال کی اگر ہسٹری دیکھیں گے تو ایسے بہت بارا ہے ہلاکو کے ٹائم میں ہلاکو کھان کے ٹائم میں جہاں 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 گے ٹائم میں اور سالہ دینہ یو بی کی زمانے میں بہت زمانے ہیں اور وہ ٹائم میں بہت سارے مسلمان اپنی خون کی اپنی جان کی یہ دیئے تو آج ہمارے مسلمان کی میں ہے آپ ہے ہم جو ہے ہم جندہ رہنا چاہتے ہیں تو جھیل میں رہ کر بھی بھی ہم جندہ رہ سکتے ہیں کیا تو وہ ہی اس کا علاج ہے یہ وارڈ ساب سے یہ بھوک اڑتال سے اس کا کوئی علاج ہو نہیں سکتا اس کا یہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کوشش کرنا کیونکہ آج سب میں بڑا اور ایک بات ہو رہی ہے ہمارا کرناٹا کا موڈل جو کانگریج جو جت کیا ہی ہے کرناٹا کا موڈل کی بہت بات ہو رہی ہے وہ کیا ہونے والا ہے اپوزشن کا ایسا ختم ہو رہی ہے ایک بہت بڑی بحث ہے کیونکہ کل ابھی دو دن پہلے ان سی پی توڑ گئی اس کے پہلا شیو سے نہ توڑ گئی تھی اور بہت سارے ابھی یہاں پہ ہمارے کرناٹا کے اندر جنتہ دال جو ہے وہ بی جی پی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے اور ایک ایسا بہت سارے پارٹیز جو ہے اور ابھی جی ڈی ڈی ڈ بیہار کے اندر نتش کمار کی پارٹی وہ بھی تٹینے کی پائپ لائن میں ہے پائپ لائن میں ہے تو یہ ہے سب میں بڑی بات کیا ہے ایک کیا بولیں ایک مسکری کی بات کیا ہے کانگریش یو سی سی کے اوپر کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں ایک شبد نہیں بولی تو کون سے بلبوتے پہ ہم مسلمان جو ہے ہماری کاروائی کے بارے میں سوچنے والے یہ میرا سوال ہے آپ سے بلکل صحیح آپ نے سر کہ جس کرناٹا کا موڈل کی بات کہی جا رہی ہے کچھ لوگ کہنے کو بڑا عزیب لگتا ہے ہمارے خاص کر میں مسلم سماج کی بات کہوں تو کچھ لوگ تو مقفرت ہونے جیسی بات کر رہے ہیں کہ بہت تقریباً سماج سبھی مسئلے ہمارے حل ہو گئے بس اب کانگریش آئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے نیسی پی نیشنل کانگریش پارٹی جو اجیت پوار کو وہاں جا کر جو ہے دو ڈیپٹوی سی ایم بنائے گئے مہاراشتر میں اور ابھی نیتیش کمار کی جیسے بات کہی تو بیہار کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا ہے ایسا کہیں سارے اور کرناٹک میں کوششیں ان کی جاری ایسا نہیں کہ یہ وہ خاموش ہیں تو یہ بلکل تمام باتیں جو ہے گھوما پیرا کر یہ کیسا کہ بھاجپا ایک مضبوط اختدار میں رہنے والی پارٹی اور وفقش کو ختم کرنے کا اور یہی ایک اس کی آڑ میں ہی ایک ساں سیویل کوڑ کو نافیز کرنے کا یہ کوشش ان کی جاریہ اور کئی ساری باتیں دستگیر آگا صاحب نے بہت واضح انداز میں کئی ساری باتیں جو ہمیں بھی معلوم نہیں تھی اور سامائین کو بھی معلوم نہیں تھی دیکھنے والوں ناظرین کو بھی معلوم نہیں تھی لیکن انہوں نے وہ تمام باتیں بتائیں امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ اپیسوڈ میں اچھا لگا ہوگا ضرور آپ کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی